بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین گزشتے دنوں ہنزہ کا جو گاؤں ہے ناصر آباد وہاں پہ ایک شخص نے جو ہے وہ سوسائٹ کیا تھا دریہ میں اسلام لگا کے تو گزشتہ تین دنوں سے اس کی ڈب بڑی کو ریکور کرنے کے لئے مستوصلت تگو دو کر رہے تھے رسکیورمنٹوٹو کے جوان اور پہلے روز کامیابی نہیں ملی اس سے دوسرے روز بھی جو ہیں وہ ہنزہ نگر دونوں کی جو ٹیم ہے وہ مسلسل جو ہیں نا دونوں سائیڈوں سے کوشش کرتے رہے اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کے چونکہ اس وقت تقریباً دریہ کا جو پانی ہے وہ مکمل کلوڑی ہوتا ہے تو اس وجہ سے دریہ کے اندر جو ہیں ویزیبلیٹی جو ہیں وہ مشکل ہوتی ہے تو ہمارے جو ریسکیو کے جوان ہیں ان کے بقول ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں تو ہنزہ والی سائیڈ پہ ہنزہ کی ٹیم اور نگر والی سائیڈ پہ نگر کی ٹیم جو ہیں وہ اپنے ایویلیبل ریسورسز کو جو ہیں وہ یوٹیلائز کرتے ہوئے تو آخر کار جو ہیں وہ ان کی کوششیں جو ہیں وہ رنگ لائیں اور تیسرے روز جو ہے نا یہ جو ایونٹ ہوا تھا واقعہ ہوا تھا گالباً یہ ہوا تھا کوئی تیرہ مئی کو اور تیرہ کو انہوں نے سرچ کیا اس کے بعد چودہ کو سرچ کیا پھر پندرہ تاریخ کو جو ہیں وہ آخر میں ان کو کامیابی ملی وہ جو ڈیت بارڈی تھی وہ نگر کا جو انٹری پائنٹ ہے چھنس بیرل چیک پائنٹ اس کے پاس جو ہیں نا کافی مشکل جگہ پہ جو ہیں وہ ڈیت بارڈی تھی لیکن جوانوں نے جو ہیں وہ بڑے خوصلے سے جو ہیں نا اس کو اندر جا کے اپنی سیفٹی کو بھی مد نظر رکھتے وہاں سے جا کے وہ ریکور کیا اور اس آپریشن میں پولیس کے جوانوں نے بھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ تاؤن کیا یہ وہ مناظر ہیں جس میں وہ جوان جو ہیں وہ اندر بہت زیادہ مشکل جو ہیں وہ آپریشن کرتے ہوئے اندر سے ڈیت بارڈی جو ہیں وہ ریسیو کر رہے ہیں اور وہاں سے جو ہیں وہ نکال رہے ہیں یہ چھلت سے آگے جو نگر کا انٹری پائنٹ ہے ڈسٹرک نگر کا چیک پائنٹ ہے اس کے پاس یہ مناظر ہیں آخر کا تیسرے دن جو ہیں وہ اس کے ڈیت بارڈی جو ہیں وہ وہی کور ہو گئی تو آپ سب سے گزارش ہے کہ گرمیوں میں تھوڑی سی احتیاط کریں اور اپنا خیال رکھئے گا شکریہ شکریہ